اسلام علیکم آج آپ کے لئے منگو کیے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بغیر میدے اور انڈے کے بنائیں گے بہت نرم اور مزے کا بنتا ہے کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ میرے ساتھ آئیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے تو چلی آئیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک بول میں ون کپ منگو پیوری لیں گے منگو کو آپ نے بلینڈ کر کے اس کا پیوری بنا لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے شگر ایڈ کرنی ہے شگر اگر آپ کے پاس موٹی والی ہو تو آپ اسے گرائنڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ باریک والی ہے تو اس لئے مجھے گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس میں ہاف کپ سے تھوڑی سی کم شگر ایڈ کروں گی کیونکہ ہم منگو کیک بنا رہے ہیں تو منگو آلریڈی میٹھا ہوتا ہے تو اس میں شگر کم ایڈ کریں گے اس ریشو سے کیکی میٹھاس نارمل رہے گی لیکن اگر آپ بہت زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ ہاف کپ یا اسے تھوڑی سی زیادہ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دوسری طرف ون کپ سوجی لیں گے یہ باریک والی سوجی ہے لیکن اگر آپ کے پاس موٹی والی سوجی ہو تو آپ پہلے اسے گرائنڈ کر لیں کیونکہ گرائنڈ کی ہوئی سوجی سے کیک اچھا بنتا ہے موٹی والی سے اتنا سیادہ اچھا نہیں بنے گا اب اسے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے 30 منٹس کا ریسٹ دینا ہے کیونکہ سوجی نے کچھ دے کے بعد پھولنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں تھوڑی سے اور اس میں منگو پیوریڈ ڈالنے کی ضرورت پڑی تو ڈالیں گے نہیں تو پھر ایسے ہی بیک کریں گے 30 منٹس ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے ملٹیڈ بٹر ایڈ کر دینا ہے بٹر کے علاوہ آپ اس میں گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ملٹ کرنا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کافی حد تک پھول گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاوڈر اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم اسے بیک کر رہے ہیں فرائی نہیں کر رہے فرائی کرتے ہوئے جو بھی چیز آپ فرائی کرتے ہیں تو اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا جاتا ہے اگر آپ بیک کر رہے ہیں تو اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا جاتا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیکنگ پاوڈر تھوڑا سا جھوڑا جھوڑا ہوا ہے تو اس لیے سپیچولا کے ساتھ اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی میں نہیں تو یہ ہے کہ کیک اچھی طرح سے پھولا ہوا نہیں بنے گا تھوڑا سا یہ تھک لگ رہا ہے تو اس میں منگو پیورے تھوڑا اور ایڈ کر دیں گے اور پھر اسے مکس کریں گے اگر تو آپ کے پاس منگو پیورے یعنی کہ جو آپ نے منگو لے کر اسے بلنڈ کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے ایک ڈش لے لی ہے اس میں کیک بیک کرنا ہے اس میں میلٹیڈ بٹر ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے گریس کریں گے گریس کرنے کے بعد جو ہمارا بیٹر ہے وہ اس میں ڈال دیں گے منگو کی وجہ سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنہ زبردست ہے اور جب یہ کیک بن کر ریڈی ہوگا تو یہ ٹیسٹ میں بھی زبردست ہوگا بیٹر کو ڈش میں ڈالنے کے بعد سپیچولا کے ساتھ اسے اچھی طرح سے لیول کر لیں گے نٹس ایڈ کرنے ہیں یہ اپشنال ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے 30 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے 180 دگری پر تب تک ہم چلتے ہیں آج کی ٹپ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پینٹ بٹر کا جار اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر آئل کی ایک لیئر ہوتی ہے تو اس آئل کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہ ہیلدی ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پینٹ بٹر کا جار رکھیں تو اس کو الٹا کر کے رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آئل ہے وہ سارے کا سارا باٹم میں چلے جائے گا پھر جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اوپر آئل نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل نہیں ہے اگر تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اسے ابھی کچھ ہی دیر کے لیے رکھا ہے فیو منٹس کے لیے رکھا ہے لیکن جب آپ گھنٹوں اسے الٹا پڑا رہنے دیں گے تو اس کے اوپر آئل نہیں رہے گا چلیں جی یہ تو تھی آج کی ٹیپ اب ہم واپس سالتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کیک میں نے اون سے نکال لیا ہے اب یہ چکرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک سے بیک ہوا ہے یا نہیں ایک ٹوتھپک لے کر اس کے اندر ڈالیں گے ٹوتھپک بلکل ہی کلین ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں لگا تو اس کا مطلب کیک اچھی طرف بیک ہو گیا ہے اگر اس کے پر کچھ لگا ہوا ہوتا تو پھر مطلب ہوتا کہ کیک ابھی ٹھیک سے بیک نہیں ہوا ڈش کو میں نے بٹر کے ساتھ گریز کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنے آرام سے نکل آیا ہے اب اسے کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا سوفٹ اور سپنجی بنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ہوپولی آپ کو اچھی لگی ہوگی آبی بنائیں کھائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے اب میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گی جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے ریسپی دیکھی اور انڈ تک دیکھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ڈشن ٹپ کے ساتھ آوں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ